نمسکار کسان بھائیو پاسدیو نیترل فارمنگ کے یوٹیوب چینل وی این اف ایگری کلچر پہ آپ کا سواگت ہے آج اپنے بات کرنے والے ہیں جو بیٹی کوٹرن کی فصل ہے اس میں یوریا اور ڈی ای پی کب دینا ہے اور کتنا دینا ہے ایک اور دوسری بات آپ کو اس میں بتائیں گے کہ بورون کی کمی سے کیا کیا روگ ہوتی ہیں اور کیا ان کے سمادہ ڈی ای پی جو ہے جب جمین میں جائے گا تو ڈی ای پی گھر تو سکتا ہے پرچل نہیں سکتا تو پروٹین نہیں بڑھ پائے گا اور اگر پروٹین نہیں بڑھ پائے گا تو اپنی فصل میں جو ہے وہ شنڈیوں کا ٹی جب فصل کے اندر بورون کی کمی آتی ہے جب بورون ڈیفیشنسی آتی ہے تو فروٹ کا جو سائز ہے سوری بھروٹ کی جو سیف ہے آکار ہے وہ چینج ہوتا ہے دو دکتیں آتی ہے بورون کی کمی سے ایک تو فل خٹنا اور دوسرا جو ہے فل کی سیف چینج ہونا تو بورون آپ سب دیکھنے ایک گرام پر تری لیٹر پانے کے ساتھ سے اور وہ این پی کے جب اپنے سبڑے کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی کریں الگ سے کرنے کیا ہو سکتا نہیں تور صاحب نے یہ کہا تھا بھی بھاسپورس جو دے رہے ہیں اپنے ڈی اے پی کے دوارہ وہ ڈی اے پی اپنے کو دے ریکمنڈیشن ہے بائیس کو لوگ کی لیکن کی اپنے کو دے رہے ہیں جو بیسل میں دے رہے ہیں جیسا تور صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے جب جمین میں جائے گا تو ڈی اے پی گھر تو سکتا ہے پر چل نہیں سکتا تو اپنے کو جو فاسپور جو فرٹیلائزر دے رہے ہیں وہ بہائی سے پہلے دے رہے ہیں اب بات رہی اپنے نائٹروجن کی تو اپنے کو کم سے کم بیٹی کے اندر بیانسی کلو یوریا پرتی بگا کی ریکمنڈیشن ہے بیانسی کلو پرتی بگا اس کو اپنے کو اپنی جمین کے حساب سے اس کو تین یا چار باغوں میں بانٹنا ہے ایک چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے تور صاحب نے یہ بتایا کہ اگر سو دن کے بعد میں پسل کے اندر نائٹروجن کا لیول کم ہوتا ہے تو سنڈیوں کا اٹیک بڑھے گا وہ اس لیے بڑھے گا کہ جو بیٹی جو جین ہے اس کی وجہ سے جو پروٹین کا نیرمان ہوتا ہے وہ پروٹین کا مکھے گٹک نائٹروجن ہے اگر نائٹروجن کا لیول کم ہوگا تو وہ پروٹین نہیں بڑھ پائے گا اور اگر پروٹین نہیں بڑھ پائے گا تو اپنی پسل میں جو ہے وہ شنڈیوں کا اٹیک ہوگا اگر آپ سب کا بودھ دنگیو باد تو دنگیو باد کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں تنہی ویڈیو کے ساتھ اور آپ کو اس طرح کے نوزان کے دیتے رہیں گے دنگیو با موسیقی